بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اشتہار برائے بھرتی خالی اسامیہ سکیل نمبر ایک تا چار ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھولٹی نانکانہ صاحب ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھولٹی زلہ نانکانہ صاحب میں درجل اسامیوں کے لئے زلہ نانکانہ صاحب کے سکونتی اہل امیدواروں سے سادہ کاغذ پر ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواستیں مطلوب ہیں ہر لحاظ سے مکمل درخواستیں بما مصدقہ نقول شناختی کار تعلیمی اثنات دو عدد حالیہ پاسپورٹ سائز تصاویر اور ڈومی سیل اٹھائیس گیارہ دوہزار بائیس تک وصول کیے جائیں گے اور پہلے سے جمع شدہ درخواستیں مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی نامکمل درخواستیں ناقابل قبول تصور ہوں گی اسامیوں کی تفصیل کچھ یوں ہیں نیب قاسد کی پچیس اسامیہ ہیں ان میں چودہ اوپن ویرٹ کے تحت بیس فیصد کوٹا حاضر سروس ملازمین کے لیے ان میں پانچ ہیں اور خواتین کوٹا کے تحت چار اسامیہ ہیں پندرہ فیصد اقلیتی کوٹا کے تحت ایک ہے اور تین فیصد مزور کوٹا کے تحت صرف ایک سیٹ ہے اور اس کے علاوہ چوکیدار کے لیے ٹوٹل اسامیہ بیس ہیں اوپن ویرٹ بارہ اور بیس فیصد سروس کوٹا چار خواتین کوٹا تین اقلیتی کوٹا ایک ہے اس کے علاوہ ویورز درخواستیں مصول کرنے کی مجاز اتھولٹیز ہائی سکول ہائر سکینڈری سکول کی اوپن میرٹ کی خالی اسامیوں کو کے لیے درخواستیں متلکہ ہائی سکول یا ہائر سکینڈری سکول زنانہ مردانہ جو بھی درج ہو وہاں پر آپ جمع کروائیں اس کے علاوہ ایلیمنٹری پریمیر سکول کی اوپن میرٹ کی خالی اسامیوں کے لیے درخواست متلکہ تحصیل کے ڈپٹی ڈسٹک ایڈوکیشن افیسر زنانہ مردانہ کے دفاتر میں جمع کروائیں کوٹا خواتین کوٹا اقلیتی کوٹا اور حاضر ملاجمین کوٹا کی خالی اسامیوں کے لیے درخواستیں ایڈوکیشن افیسر سکینڈری نانکانہ صاحب کے دفتر میں جمع کروائیں اس کے علاوہ مدرج بالا کسی بھی غلط فورم پر جمع کروائیں درخواستیں ناقابل قبول تصور ہوں گی اس کے علاوہ نیب قاسد کلاس فور مالی چوکیدار بلاوی سیکیورٹی گارڈ بیلدار سینٹری ورکر اور وارٹر مین کے لیے تعلیمی قابلیت یعنی کہ خاندہ ہے پڑھا لکھا ہو لیب اٹینڈنٹ کے لیے بنیادی قابلیت جو ہے میٹرکس سینس ہے عمر کی اٹھارہ سے حد چالیس سال ہوگی مزید یہ کہ گورنمنٹ کی ہدایات نمبر ایس سار نو دو دو ہزار بائیس کے یعنی کہ پالیسی لیٹر نمبر کے مطابق ہوگی جو کہ چھبیس ایک دو ہزار بائیس کے مطابق اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس تک عمر کی بالائی حد میں آخری حد میں دو سال کے عمومی ریایت بھی دی جائے گی اس کے علاوہ بھرتی گورنمنٹ کی جاری کردہ کنٹریکٹ اپوائنٹمنٹ پالیسی دو ہزار چار کی دو ہزار بائیس اور متلکہ سرویسز رول کے مطابق کنٹریکٹ پر ہوگی اس کے علاوہ تمام سیلیکشن کمیٹی مجریا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ لیٹر نمبر فلان کے تحت بھرتی کا مجاز ہوگا درخواست کے ساتھ کومیشن اختیقات ڈومی سیل دو عدد پاسپورٹ تصاویر کے ساتھ متلکہ ڈاکومنٹ کی اٹسٹ کافی منسلک کریں درخواست دہیندہ انٹرویو کے بعد اصل کاغذات پیش کرنے کا پابند ہوگا دستاویزات غلط ثابت ہونے کی قانونی کاروائی عمل لائی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ انٹرویو کے لیے امیدوار کو ٹی اے ڈی اے بھی نہیں دیا جائے گا اور اس کا نام امیدوار کی فرستے بھی خارج کر جائے گا غیر حاضر تصور ہونے والے یعنی کہ خارج ہو جائیں گے سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین خود مختار اداروں کے ملازمین اپنے محکموں کے توسط سے درخواست ہیں ہر کٹیگری کے لیے الگ درخواست دینا ہوگی مجاز آتھولٹی استحار میں کمی بیشی سیٹوں میں کمی بیشی منسوخ یا کسی بھی مرلے پر مسترد کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے اسے ناقابل چیلنج تصور کیا جائے اور اس کے علاوہ درخواست کے ساتھ بین ہلفی بھی لفت کریں کہ اس سے پہلے کسی بین بھائی یا بین بھائی نے کوئی اس طرح اے کے تحت بیس فیصد کوٹا میں تقرری حاصل سروس کوٹا پندرہ فیصد خواتین اور پانچ فیصد اقلیتی کے علاوہ تین فیصد مزور کوٹا جس ٹیک لیول پر یعنی کہ بنایا جائے گا مزور افراد سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ سے جاری شدہ مزوری سارٹیفیٹ لیف کرنے کے بابند ہیں اور تجربہ کے نمبر بھی حاصل کرنے کے لیے صرف گورنمنٹ کے ادارے کا مستند تجربہ تصور کیا جائے گا حافظ قرآن ایکس یعنی کہ ایک سروس مین کے لیے پانچ نمبر ہیں اور اس کے علاوہ حافظ قرآن کے لیے پانچ نمبر ہیں کنٹریکٹ کی میاد تین سار ہوگی قابل تسلیح ہونے کی بنیاد پر توسیق کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ ناگوزیر وجوہات پر کسی بھی وقت بھرتی کامل مؤخر منسوخ یا پھر مسترد کرنے کا اختیار حاصل ہے ویورز ڈومی سیل تمام دستویزات مورخہ یعنی کہ آخری تاریخ سے قبل موصول ہو جانے چاہیے ویورز اس کے علاوہ تفصیلات کچھ یوں ہے یہ تمام آسامیوں کی تفصیل ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو تھوڑا سا سکرول ڈون کر کے ایسا ایسا دکھانے جا رہا ہوں نیبکا سے چوکیدار کی تمام سکولوں میں ایک یا دو آسامیہ ہیں اور تمام ہائر سکینڈری پریمری اور میڈل سکولوں میں درخواستیں کہیں بھی جمع نہیں ہوں گی البتہ نیرسٹ زنانہ مردانہ ہائی سکول میں آپ جمع کرا سکتے ہیں یا پھر آپ جو کوٹا کے تحت درخواستیں ہیں وہ آپ جمع کروائیں گے دفتار ڈسٹک ایجوگیشن افیسر سکینڈری نانکانہ صاحب میں اس کے علاوہ انٹرویو کے لئے کوئی علاہ دا کار لیٹر جاری نہیں کیا جائے گا اوپن میرٹ کے علاوہ باقی تمام کوڈ کے انٹرویو با مقام ہائر سکینڈری سکول گرو نانک بارہ بارہ دو ہزار بائیس ہے اور وقت انٹرویو نو بجے سے شام چار بجے تک ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں درخواستوں مزور کوٹا کے لئے جو درخواستیں ہیں ان کے جو انا آسامیوں کی جو کوٹا ہے تین فیصاد مزور افراد کا گورنمنٹ ہائی سکول مڈ بلوچام نیب کاسد کی اسامی ہے اور تعداد ایک ہی ہے اور یہ بھی ایک مزور کوٹا کے تحت ہے آپ یہاں پہ جمع کر آسکتے ہیں انٹرویو کا شڑول کچھ ہوں تحصیل لیول پہ نانکانہ صاحب کے تاریخ اوپن میرٹ دس بارہ دو ہزار بائیس کو ہوگا نانکانہ صاحب میں اس میں جو سیٹ ہوگی نیب کاسد اور چوکیدار کے انٹرویو ہوں گے نو بجے سے چار بجے تک مقام کونسا ہے جی گورنمنٹ ہائی سکول نانکانہ صاحب اور اس کے علاوہ شاہ کورٹ میں دس بارہ دو ہزار بائیس نیب کاسد اور چوکیدار کے جو انٹرویو ہوں گے نو بجے سے شام چار بجے تک گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک شاہ کورٹ اور سانگلا ہل دس بارہ دو ہزار بائیس کو ہی انٹرویو ہوں گے نیب کاسد اور چوکیدار کے نو بجے سے چار بجے تک گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک سانگلا ہل تو ویورز کسی بھی معلومات کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور مزید مدرجہ بالا یعنی کہ انہی ایڈیوز دفاتر سے رابطہ کرتے ہوئے اپنی درخواستیں جمع کروائیں اور معلومات حاصل کریں آپ کو ویڈیو کیسے لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا نیز ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کو حال پر کر دیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹر مبنی ویڈیوز آپ تک فسٹ آفال فری آف کاسٹ پہنچتی رہیں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ